اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں حضرت حافظ وقانی حنیف رزا صاحب قبلہ معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ولیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی من کان نبی وآدم بین المائی والطین وعلا آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه المصفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو يصلون علن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاتا و سلاما علیہ یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی سرکار آلہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں صبح و تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح و تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے där بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے درد پاک پڑے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتے ہیں صبح و تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑھا نور کا صبح و تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑھا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبہان اللہ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا آج کے اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا سرکارِ حضور گلزارِ ملت تشریف فرما ہوں گے سرکارِ حضور گلزارِ ملت یہ کے تعلق سے میں چند باتیں آپ سے کروں گا اور آپ کا جو شجرِ نصب ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کس طرح سے پہنچتا ہے وہ انشاءاللہ آپ سنیں گے مجھے اسی کے لئے کہا گیا ہے جنہاں مستقیم بھائی نے اسی کے لئے کہا ہے کہ آپ حضور حضور گلزارِ ملت کا جو شجرہ ہے وہ بیان کر دیں یہ وہی حضور سرکارِ گلزارِ ملت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعتِ مصطفیٰ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گزارا ہے اور مسئلہ کے آلہ حضرت کا وہ کام کیا ہے جس جگہ بڑے بڑے مولانا جا کر کے دین کا کام نہ کر سکے مسئلہ کے آلہ حضرت کا کام نہ کر سکے وہاں جا کر کے سرکارِ گلزارِ ملت نے مسئلہ کے آلہ حضرت کا کام کیا ہے یہ وہی حضور گلزارِ ملت ہیں جنہوں نے مسئلہ کے آلہ حضرت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور پہنچا رہی ہے ایسے ایسے مقام پر جا کر کے جو وہابیوں کا گڑھ ہو اس گڑھ میں جا کر کے مسئلہ کے آلہ حضرت کا پرچم لہرائی ہے تو اسی ذات کا یعنی حضور گلزارِ ملت کا جو شجرہِ نصب ہے وہ آپ سماعت کریں گے سب یادرہ سنیں گے نا سنیں گے ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ بلند آباس سے کہیے یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور بولیں یا رسول اللہ اب سنیں سرکارِ حضور گلزارِ ملت کا شجرہ کس طرح سے میرے نبی تک پہنچتا ہے آپ کا شجرِ مبارک کیوں ہے وجہِ تخلیقِ کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار آمینہ کلال جنابِ احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے کریم آقا کی صاحب زادی آپ کی لختِ جگر حضرتِ خاتونِ جنت حضرتِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامادِ مصطفیٰ حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لختِ جگر حضرتِ فاطمہ کا نکاح حضرتِ علی کے ساتھ فرمایا نکاح کے بعد اللہ نے حضرتِ فاطمہ اور حضرتِ علی کو دو انمول موتی عطا کیے ایک کا نام حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں سمجھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی لختِ جگر حضرتِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سید الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام زہن العبدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام زہن العبدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام زید شہید کے بیٹے سید عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سید عیسیٰ کے بیٹے سید امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ سید امام محمد کے بیٹے سید علی سید علی کے بیٹے سید حسین سید حسین کے بیٹے سید علی عراقی سید علی عراقی کے بیٹے سید حسن سید حسن کے بیٹے سید علی سید علی کے بیٹے سید عمر سید عمر کے بیٹے سید زید سید زید کے بیٹے سید یحییٰ سید یحییٰ کے بیٹے سید حسین سید حسین کے بیٹے سید دعود سید دعود کے بیٹے سید اب الفراہ واسدی سید اب الفراہ واسدی کے بیٹے سید اب الفراہ سید اب الفراہ کے بیٹے سید اب الفراہ سانی سید ابو الفرح ثانی کے بیٹے سید حسین سید حسین کے بیٹے سید علی سید علی کے بیٹے سید محمد دعوت السغرہ سید محمد دعوت السغرہ کے بیٹے سید سالار سید سالار کے بیٹے سید مسعود سید مسعود کے بیٹے سید ناصر سید ناصر کے بیٹے سید ابراہیم سید ابراہیم کے بیٹے سید علی الدین سید علی الدین کے بیٹے سید فضل اللہ سید فضل اللہ کے بیٹے سید محمد سید محمد کے بیٹے سید فضل اللہ سید فضل اللہ کے بیٹے سید حسین سید حسین کے بیٹے سید بدلے میاں سید بدلے میاں کے بیٹے سید طیم میاں سید طیم میاں کے بیٹے سید نعمت اللہ سید نعمت اللہ کے بیٹے سید شاہ میر سید شاہ میر کے بیٹے سید ابراہیم اور انہی کے بیٹے ہیں سرکار مسولی حضور محمد اسماعیل واسی رضی اللہ انہیں کے بیٹے سرکار مسولی میر محمد اسمائل واسطی کے بیٹے سید کمال احمد واسطی کے بیٹے سید علی احمد واسطی کے بیٹے سید مراد احمد واسطی کے بیٹے سید محمود احمد واسطی سید محمود احمد واسطی کے بیٹے سید علی احمد سید علی احمد کے بیٹے سید حبیب احمد سید حبیب احمد کے بیٹے نور احمد اور نور احمد کے بیٹے نور احمد کے بیٹے مختوم المشایخ جببے یعنی وارث جببے مولہ کائنات سرکار مسولی کے جانشین حضور گلزار ملت حضرت علامہ الحاج سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی قادری رزاقی ہیں سبحان اللہ یہ سرکار حضور گلزار ملت کا شجرہ نصب ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر کے ملتا ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا بس اتنا ہی بتانے کے لئے مجھے کہا گیا تھا میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے ہم سبوں کو حضور گلزار ملت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے ان سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سبی اطرات کلمہ اطیفہ قبر کرے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمہ